محکمہ تعلیم اور قومت کی نیالی کی پینٹ چڑھ گیا اتارہ کے پرنسیپات نے موقف دینے سے صاف صاف انکار کر دیا بچیوں کا متقبل تباہی کے اتحانے پر پونک محکمہ تعلیم اور قومت کی نیالی کی پینٹ چڑھ گیا اس کالج کو انٹر کا درجہ دیا پھر اس کو انہوں نے دور میں بکری کالج کا درجہ دیا اس کے بعد یہ خواب سے وہ سجا کوئی کچھ سا نئی اکومت بنی نئی اکومت بننے کے بعد جو سکول سے اداف سکیل کے اندر کالج تھے جو انٹر کا درجہ تھا یا کسی کو جیلی کا درجہ تھا آئی کا درجہ تھا وہ سب ادافی فیصلے کے مطابق ختم ہو دیئے گئے تھے اس کے بعد عدالت نے ہی اپنا فیصلہ سنایا تھا جو طالبات دوسرے سکول میں کالج میں بیج دیئے گئے ہیں جو انٹر کا درجہ انٹر کا ختم کر دیا گیا ہے آردی طور پر کیونکہ جو سالانہ پیپر ہیں وہ بہت فی نزدیک ہیں تو ان کو داخلے اسی کالج سے بیجے جائیں تو ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک بڑے لوگ کی سکران ہے وہ بہت فیصلی ہے اس سے ہوں زید جانے کی کوشش کریں گے اس کے یہاں پہ ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آج بھی سلط پر آنے پر مضبور کی ہوگا ہے موسیقا موسیقی 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 آئی سکول لگتا ہے لگتا ہے کہ یہاں میں کسی مرے ہیں تو تو وہ ہی حضار کا راتح ہے تو وہیں ہوا دیکھیں چاہے ہیں کریکھیں کچھوں کو آپ نے دے ہیں آئی سکتے ہیں کچھوں کو اگرania اور سکتے ہیں میں تک سکتے ہیں کیوں آپ نے ہمارے میں چاہے ہیں آپ نے پنیسے ہوگا آپ کی پرکسپل ہمے بتانا چاہیے ہمیں بتانا چاہیے ہمیں اگر کسی کا پریشن ہے تو نمائی طرح کو بتانا چاہیے ہمیں بتانا چاہیے ہمیں ان کی مدل کھناں کی شامل گورنمنٹ سے اس não کیا جانے میں ایک گورنمنٹ آگیا تو اس کو کینسل کیا خرار دیں کہ یہ کہا تو ان ظالمی پیمہ پیتی ہے پر چاہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ان ظالمی پیپ کو دیتی ہے دوسری کو چاہیے تو اس میں حمل درامت کرنے ہمارے درانتے ہیں اور وہاں پر ہمارے سٹاف کا وقت ہمیں سٹاف کی بہت کمی ہے ایفر کا سٹاف بھی پورا نہیں تو ہم یہ بھی مطالبر کرتے ہیں کہ ہمیں سٹاف کی بھی ہماری کمی کو پورا کی نئے یہ سب کا مسئلہ ہے یہ دبائیت کا مسئلہ نہیں ہے کہ پتہ را دران سے زیادہ ہماری حظیم کی بابی ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ 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 کمی ہے ناظرین اس وقت ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ یہاں پہ جو گورنمنٹ کا ہے وہ کیا کردار ہے محکمہ تعلیم یہاں پہ اپنا کیا کردار ادا کر رہی ہے وہ یہی ہمیں دیکھنے میں ملا ہے کہ محکمہ تعلیم اور جو موجودہ حکومت ہے وہ اس معاملے پر حموش تمشائی بنی ہوئی ہے جو طالبات ہیں بیر سے زائد جو طالبات ہیں ان کو ڈڈیال بے دیا گیا ہے یہاں سے داخلے نا بیجنا سراسا یہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادی ہے وہ نائنصافی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ توہین عدالت بھی ہے یہاں کے پرنسیپال اور یہاں کے ہمارے جو مقامی عملے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس کالج پر یہاں پر چتنے بھی مزید جو کالج ہیں اور یہاں کے جو مزدور طبقہ کے جو لوگ ہیں ان پر رحم کریں تاکہ ان کی بچیاں بھی پڑھ لکھ کر ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں اور یہاں کی جو طالبات ہیں تو یہاں پر ہمیں کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ گروہ میں بیٹھی ہوئی ہیں کچھ طالبات جو ہیں وہ گروہ میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے جو مستقبل ہے اس کو بھی بچائیں تاکہ یہاں پر بچیاں پڑھ لکھ کر ملک و قوم اپنا والدین مسازدہ اور علاقے کا نام روشن کر سکیں ملک و قوم اپنا والدین مسازدہ اور علاقے کا نام روشن کر سکیں بچیاں داخل ہوئی ہیں یہاں اٹھو ہی داخلے پہ جائیں وہ پڑھایا بھی جائیں اور داخلے بھی جائیں اور داخلے بھی جاری کریں اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر یہ توینے عدالت ہے اور اس توینے عدالت کا مصدر کون ہوگا یہ تو آپ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کے جو کامی خرصی پل صاحب ہیں وہ ہی ہوں گے تو اس پالے سے اگر داخلے نہ بھیجے گے تو اس کے والد سے کہ داخلے نہ بھیجے گے تو ہم اس سے بڑا جاجی جلوس جوانا وہ جو ہمارے پاس دنگلی روڈ ہے ہم اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے جب تک ہمارے جو بلا کریں گے تو کوشش کیا کریں گے ہمارے یہ بند کریں گے یہ تمام ملاکوں کا ماملہ ہے بچوں کا ماملہ ہے اس لئے ہم وہاں پر اتحاج کریں گے تو وہ روڈ بلا کریں گے تو شکریہ تو شکریہ